مولا عبدالعزیز کی دھمکیاں نہ صرف ریاست کے خلاف بلکہ ریاست اداروں کے خلاف مسلسل سامنے آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہی ہیں کچھ دو ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جو کہ یقیناً اپنے قومی اور صحافت ذمہ داری کے تحت ہم آپ کو نہیں سنوا سکتے لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ مولا عبدالعزیز کس طرح سے ریاست اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر للکار رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی اہلیہ ام حسان کی بھی ایک نئی دھمکی آمیز ویڈیو سامنے آ گئی ہے کل چودے نسار صاحب نے ذکر تو کیا تھا کہ مولا عبدالعزیز کے خلاف ثبوت ان کی نظر سے گسرے ہیں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ شاید انجانے میں مولا عبدالعزیز کے خلاف ثبوتوں کے معاملے پر کاروائی کے معاملے پر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لیکن وہ سینٹ میں اس کا جواب دیں گے ہم یہاں پر بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چودے نسار صاحب سے مطالبہ یہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ کسی بھی ایوان میں آ کر جواب دے بلکہ ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایوان میں آ کے بتائیں کہ انہوں نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے مولا عبدالعزیز کے خلاف اسے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم چلیں گے سامباد وہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جبران ناصر معروف سماجی رانوما ہیں اسلام علیکم جبران بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت نکالنے پر آپ نے آج ہی مولا عبدالعزیز کے خلاف ایک اور درخواست بھی جمع کروائی ہے چودے نسار صاحب تو کوئی کاروائی نہیں کر رہے آپ یہ درخواستیں کیوں جمع کرواتے جا رہے ہیں بار بار واریکم السلام جی دیکھیں عوام کی حیثیت سے ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں صرف وہ کر سکتا ہوں جو میرا فرض ہے اور وزیر داخلہ ہونے کی ایسیت سے چودے نسار صاحب کا جو فرض ہے میں صرف توقع کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا فرض پورا کریں گے ہم نے جو آج اپلیکیشن جمع کرائی ہے یہ اس معاملے پہ ہے کہ جو الیجنس کی ایک ویڈیو آئی تھی جو دائش کے اوپر بیعت کی تھی بغدادی پہ بیعت کی تھی بغدادی اوقات تھا دائش اوقات تھا کہ پاکستان آ کے جامعہ حفظہ کے خلاف جو ملیٹری اپریشن ہوا تھا اس کا بدلہ لو تو وہ بدلہ تو پاکستان کی ریاست سے پاکستان کی آرمی سے بھی آ جا سکتا ہے اور کس کی طرف اشارہ ہوگا اس کے اوپر آئی جیس نعباد نے پچھلے سال جو ہے منسٹری اف انٹیرے کو ایک رپورٹ بھی لکھی تھی بقاعدہ لیگر اپینین لے کے کہ ایک مکنمہ بنتا ہے ان کے خلاف ویجنگ وار اگنسٹیٹ کا پاکستان کے خلاف جنگ کے آغاز کا مگر منسٹری اف انٹیرے اسے اگنور کرتی رہی مگر وہ داخلی معاملہ تھا اس کو آگے نہیں بڑھا سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جرم کو اگنور کر دیا جائے اور عوام بھی اپنی آنکھیں بند کر لے اگر وزارت داخلہ اپنی آنکھیں بند کر رہی ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے ہم نے آج ایک اپلیکیشن دائر کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ پولس جو ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درش کرے گی اچھا جبران ایک نئی دھمکی آمیز ویڈیو سامنے آئی ہے مولا عبدالعزیز کی اہلیہ ام حسان کی اس میں آپ کا نام بھی ہے اس کی ٹون بڑی تھرٹننگ ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ کاروائی کی ہے اس درخواست میں کہیں آپ نے کچھ خود کو درپیش سیکیورٹی خطرات کا بھی ذکر کیا ہے دیکھیں جی یہ بہت نون بات ہے کہ میں بغیر کسی سیکیورٹی کے موف کرتا ہوں چونکہ مجھے اس چیز پر یقین ہے کہ اگر ہم نے محفوظ بنانا ہے تو ہم نے کسی ایک جان یا کسی ایک شخص کا محفوظ نہیں بنانا ہم نے پورے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تاکہ صرف وی آئی پی کی زندگی محفوظ نہ ہو کہ ہم انسان شہری کی زندگی محفوظ ہو جہاں تکہ دھمکیوں کا سلسلہ ہے یا ہٹ لسٹوں پر نام آنے کا سلسلہ ہے یہ چلے جا رہا ہے یہ چلتا رہے گا اگر وزارت داخلہ اگر حکومت واقعی میں نیشنل ایشن پلان جس کو نسان صاحب خود کہتے ہیں انہیں نے کنسیف کیا تھا اس پر عمل درامت کریں گے تو یہ دھمکیوں کا سلسلہ بھی آنا بند ہو جائے گا جو لوگ دھمکاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کے سامنے ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا اور ابھی جگہ میں یہ بتا دوں کہ جن معاملات کو جن ایفائیرز کو ہم پرسو کر رہے ہیں اس میں کوئی ذاتیات کی بات نہیں اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی میری ذات کو دھمکی گی ہے یا مجھے صرف دھمکایا گیا جو پہلی بھی جو ایفائیر تھی دھمکی کے حوالے سے وہ ان تمام پروٹیسٹرز کو تھی ان تمام سے اس سسائیٹی کے میمران کو تھی جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا پشاور ایپی ایس کے بعد صرف میری ذات کا ذکر نہیں تھا اور آج بھی جو میں نے دخواہ زمع کرائی ہے وہ میری ذات کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ دائش سے الیجنس کے حوالے سے ہے دائش سے بیعت کے حوالے سے جس سے پورے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے ذاتوں سے بڑھ کے ہے میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ پارلیمان میں جو ساری پارٹیاں ہیں جو فوراں پریولیج موشن موف کر دیتی ہیں فوراں دھرم برم ہو جاتی ہیں فوراں ووک آؤٹ کر دیتی ہیں جب ان کے قائدین کو کچھ کہا جاتا ہے یا جب ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں یا وہ اپنی ذات کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم کی اور سنابات کی سیکیورٹی اتنا بڑا ایشو کیوں نہیں ہے کہ پارلیمان جو ہے اس پر زیادہ خاموش نظر آتی ہے اور خاصہ پر جو بڑے بڑے سیاسی رہنوما ہیں وہ اس پر خاموش نظر آتے ہیں اچھا جبران چودنی ساری صاحب نے کل کہا کہ مولا عبدالعزیز کے خلاف جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس پر شاید ان سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ سینٹ میں جا کے اس کا جواب دیں گے عوام تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مولا عبدالعزیز کے خلاف کاروائی کی جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سینٹ میں جا کے اس کا جواب دیں گے آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ چودنی سار پہلے سینٹ میں جا کے وضاحت دیں اور اس کے بعد کہیں کاروائی کا اختیار یا کاروائی کا آخاز کریں دیکھیں جی عبدالعزیز نے جو بھی حالیہ ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے پاکستان آرمی پاکستان انڈیلیجنس ایجنسیز اور باقی پورے پاکستان کے اندر ایک بقاعدہ الزام لگایا کہ ایک مسلک کی لوبی اور بقاعدہ اہل تشیعوں کا ذکر کر کے ان پر الزام لگایا کہ جی میرے خلاف کام کر رہے ہیں ہم پاکستان کو سیکٹیرین لائنز پر ڈیوائیٹ کرنی کی کوشش کی گئی جب نسان صاحب سے پوچھا گیا تو نسان صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا وہ ایسے بولے اور انہوں نے ایسے ڈیفنڈ کیا کہ جیسے وہ عبدالعجی صاحب کے سپوکس پرسون ہو انہوں نے فوراں کہہ دے کہ نی جی ایسی تو کوئی ویڈیو نہیں آئی ایسی میں نے تصدیق کیا ایسی کوئی ویڈیو نہیں آئی جبکہ ویڈیو پورے میڈیا کے پر ہے سوشل میڈیا کے پر ہے کچھ ٹیلیویجن چینلز پر بھی چل چکی ہے میں نہیں ہوں اس پوزیشن کے اندر کہ میں اپنے ملک کے وزیر داخلوں کو بتاؤں کہ اپنی کاروائی کیسے کریں میں تو ایک عام شہری ہوں میں اسے درخواست کر سکتا ہوں وہ ماشاءاللہ آج کے نہیں بہت پرانے سیاستدان ہیں کافی دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں اب وہ ملک کے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ہماری ملک کی سیکیورٹی ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے ای پی ایس کے چار سدہ کے واقعات کے بعد بھی ان پر اعتماد کیا جا رہا ہے اور ہم اعتماد کرتے ہیں اور میرا تو خوشی سے جو کہتے ہیں سر جو ہے وہ فخر سے جو ہے میں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ بلند ہو اور میں بتا سکوں دنیا کو کہ دیکھو میرے ملک میں حکومت کتنی اچھی ہے وزیر داخلہ کتنا اچھا ہے کہ دہشتگردوں کو پکڑتا ہے ان سے گھپراتا نہیں ہے ان سے ڈرتا نہیں ہے کہتے ہیں ڈیفینڈوں کو نہیں کرتا تو میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کروائی شروع ہو اور سینٹ کے اندر یہ خوشخبری سنائی جائے کہ اب کسی کو بھی دہشتگردی کرنی نہیں دی جائے گی اور وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو کسی کے خلاف بھی اگر کوئی مقدمہ درج ہے قانون سپریم اس ملک میں ہونا چاہیے کوئی فرد اس ملک میں سپریم نہیں ہونا چاہیے